نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بات فعوض باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا خلیحظلون صدق اللہ علیہ و نزیم و صدق رسولِهِ النبی و کریم و امیر حضراتِ گرامی آج کا یظیم الشان اجتماع اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پیرِ طریقت رہبرِ شہیت جنابِ قبلہ صوفی حسودہ مصحب صدقی لوگوں کو تصوف کی ہدایت فرما رہے ہیں حضراتِ گرامی ابھی مجھ سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ اجتماع یہ صرف فیصلہ بات کا نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کا ہے میں یہ بات دور کی کہنا چاہتا ہوں ارے یہ صرف اجتماع پاکستان کا نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل سطح کا ہے اس واسطے کے مجھے بیرونِ ملک جانی کا اتفاق ہوتا رہتا ہے میں لنڈن، کینیڈا اور امیرکا کی سزمین پہ پہنچتا ہوں یقین جانی ہے میں خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ بات کہتا ہوں قبلہ صوفی صاحب کے مرید وہاں میں موجود ہے اور وہاں پر بھی تصوف کی تبلیغ فرما رہے ہیں اور یاد رکھو مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے تو موتا ہوگا مانچسٹر کی اندر ایک محترمہ سے میری ملاقات ہوئی جو قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ انہوں نے زیارت نہیں کی ہے وہ کہنے لگی میں نے زیارت نہیں کی ہے نہ میں پاکستان گئے ہوں لیکن مجھے ان کے ساتھ عقیدت ہے کہ یہاں بیٹھی ہوئی بھی ان کا ذکر کر رہی ہے تو میرے دوستو ان کا ذکر اس مجلس کا ذکر پاکستان میں نہیں بلکہ قائنات کی اندر ہو رہا ہے بیرون ملک بھی ہو رہا ہے اور ان کا فیضان وہاں بھی جاری اور ساری ہے اب یہ بات عرض کرنا چاہوں گا یاد رکھو مثالیں دے کر مختصر سا وقت ہے جب آپ نے آدمی نے دا ایک کپڑے کو کپڑے سے ملانا ہو تو وہاں دھاگیں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے اینڈ کو اینڈ سے ملانا ہو تو سیمن کی ضرورت ہوتی ہے اگر کاغذ کو کاغذ سے جھوڑنا ہو تو وہاں پر گوند کی ضرورت ہے اور جب تُو نے اپنا رشتہ اپنے خدا سے جھوڑنا ہے تو کبلہ صوفی صاحب کی ضرورت ہوتی ہے اگر تم نے رشتہ اپنا خدا سے جھوڑنا ہے تو مرد کلندر کے ساتھ رابطہ کرنا بڑے گا اس مرد کلندر کے ساتھ تعلق پیدا کر لو خدا کی قسم رب مل جائے گا اگر تم اپنا رشتہ خدا کے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہو ارے مصطفیٰ کے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہو تو یاد رکھو مرد کلندر کے ساتھ رابطہ پیدا کر لو آپ کے تمام مسائل خل ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ درگاہ اچھ شریف پاکستان کی سب سے قدیم ترین درگاہ ہے جانی پہچانی درگاہ ہے اچھ شریف یہ مورس اعلی سعداد کا ہیڈ کوارٹر ہے سرکار حضرت سید جلال الدین سرک کوئی سرکار مخدوم جہانیہ جہانگائی سرکار جن کی اولاد میں سے نسل میں سے پاکستان میں سیکر ونی اللہ کے درگاہیں ہیں اس سٹیج پر بھی بیٹھے ہوئے ان کے اولاد میں سے مشایخ عزام اور علماء کرام تشریف فرما ہیں میرا پچھلے سال سے لاسانی سرکار سے تعلق بنا ہے جڑا ہے اور بڑا مزایا ہے اس فقر کے مشن کو لے کے اور آج میں یہاں پہ ایک اہم نقطے کی طرف توجہ مرکوز کروا کے پیر صاحب کی اور تمام مشایخ پیر صاحب سے اور امید ہے کہ آپ سب میرا ساتھ بھی دیں گے اور اگر وہ صحیح ہوئی تو اس کے لیے کوشش بھی کریں گے اس وقت پاکستان میں جو دہشتگردی کی صورتحال جا رہی ہے جو یہاں پہ بیچینی کی صورتحال ہے جو یہاں پہ بیسکونی کی صورتحال جا رہی ہے میں پیر صاحب سے یہ مطالبہ کروں گا کہ یہاں پہ تمام میں سمجھتا ہوں کہ وہ جماعتیں خواہ وہ مذہبی ہیں خواہ وہ روحانی ہیں خواہ وہ سیاسی ہیں وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی میں پیر صاحب سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ سرکار آگے بڑھیں اور اس مشن کو لے کے چلیں پاکستانی قوم کو اور اس ملک کو ضرورت ہے کہ اس ملک کے امن اور سکون کے لیے یہاں لوگوں کی بچینی دور کرنے کے لیے پشاور سے لے کے کراچی تک کا آپ دورہ فرمائیں تمام پاکستان کے مشایخ حسام علماء کرام اور یہ تمام جتنے بھی عقیدت مند ہیں عاشقان رسول آپ کے ساتھ ہوں گے آپ سب حضرات دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ یہ جو میں نے مطالبہ کیا ہے جائز ہے تو اسی کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری اور میں دعا گو ہوں اس مشن کے لیے اور انشاء اللہ ہم لازانی سرکار کے شانہ پشانہ ہوں گے اور انشاء اللہ جتنا یہ مشن کام یاب ہوگا آج تک نہ کو ہوا ہے اور نہ ہو مطالبہ مطالبہ